میں بہت جلد بڑے بڑے لوگوں سے انسپائر ہو جاتا ہوں لیکشان شاہد، انوہ مسعود، سر سید احمد، نصرد فتح علی خان سا مجھے بہت اچھا لکھتے ہیں ایسے لوگ لکھتے ہیں بہت اچھا ہیں امہ رائٹر اور ان میں سے کچھ اچھا لکھتے ہیں اور کچھ بہت اچھا جو ان میں سے بہت اچھا لکھتے ہیں بہت اچھا لکھنے والوں میں سے ہوں لڑکی کو فسانے کی طریقے جب کوئی لڑکی تمہارے پاس گزرے تو کی آواز نکالو وہ اگر دانت نکالے یعنی مسکرائے تو مطلب وہ پھنس گئی اور اگر ہاتھ نکالے تو باگ جاؤ کیونکہ بیٹا یہ لڑکی فسی ہوئی ہے اور اس کو فسانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ٹیلنٹ ہے یہ بھی ایک کون بتاتا یہ طریقے ایسے جائز ہے میری وجہ سے کئی لوگوں کے گھر بنتے ہیں میری وجہ سے اتنا لوگ خوش رہتے ہیں پہلے جب گھر میں چور آتا تھا تو کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی سب سو رہے ہوتے تھے چور چوری کرتا تھا اور باگ جاتا تھا میری وجہ سے جب سے میں نے یہ طریقے بتانے شروع کی ہیں تو لوگ رات پر جھاگتے رہتے ہیں جب کچھ چور آتا ہے تو وہ اسے دبوچ لیتے ہیں اسی وجہ سے پاکستان میں چوری کم ہوئی ہے کسی سیاسی لیڈر کی وجہ سے نہیں میری وجہ سے کرنے لیے آپ کو مجھے شاباشی دینی چاہیے میں پریکٹیکلی بھی کر کے دکھاتا ہوں سب کو یہ طریقے اور جیسے بڑے لوگ لکھتے بھی ہیں اور انہیں یا گاتے ہیں یا ایکٹنگ کرتے ہیں اسلام علیکم ساتھی بہت نام سنا ہے آپ کا والیکم اسلام جی آپ کون میں بہت دور سے آئے ہوں آپ کو ملنے کے لیے آپ سے جاننے کے لیے کہ لڑکی کو کسی پھٹھاتا ہے سر مجھے ایک لڑکی بہت پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے ہمارے دل کے بہت قریب ہیں بہت زیادہ ہم اس کا پسانا چاہتے ہیں سر جی کوئی طریقہ بتائیے دیکھو لڑکی کو پسانے کا طریقہ تو تمہیں میں بتا دوں گا لیکن اس کی فیس لگے گی جتنی مرضی فیس ہے جتنی مرضی فیس دس ہزار پے نہ ایک پیسہ کم نہ ایک پیسہ زیادہ ٹن سر ٹن تس کبھی آپ کو پندرہ ہزار پے دوں گا لیکن مجھے ایک ایک طریقہ اچھی طرح بتا اس کی تم فکر ہی مت کرو دیکھو برخدا جب کوئی لڑکی تمہارے پاس آتی ہے یہاں تمہارے پاس سے گزری ہے فرض کرو یہ ایک لڑکی گزری ہے اور تم اسے ایک بھوکے بھیڑیے کی طرح سے اٹھتی ہو یہ بھئی ہے یہ بھئی ہے نا نا ٹوٹلی رونگ ایم آرائیٹ یس سر کہ جب کوئی لڑکی تمہارے پاس سے گزری ہے تو اس کی طرف دیکھو ہی نا اگر زیادہ تمہیں خارش ہو رہی ہے اسے پھسانے کی تو ہلکا سا دیکھ کے فرض کرو یہ لڑکی گزری ہے ایسے کرو نہ کہ ایسے ٹھیک ہے اور اگر تم لڑکی کو زیادہ جلدی پھسانا چاہتے ہیں تو شوہر سب ایٹیٹیوٹ مین ایک لڑکی گزری ہے اور تم بیٹھے ہو یاں کھڑے ہو تم فارغ کھڑے اور ایک لڑکی تمہارے سامنے سے گزر رہی ہے تم اپنا فون نکالا اور پھون پہ لگ جاؤ اس کی طرف دیکھو ہمت وہ ایک دن ایسا کرے گی دو دن ایسا کرے گی اور تیسرے دن آکے تمہیں بولے گی جان اور مرے ساتھ بہت ساری لڑکیے ساتھ ہیں اور میں ان کو جدی کی نوک پہ رکھتا ہوں کہاں پہ جدی کی نوک پہ ساری کال آمی آلی شا مائی گرکو ہلو جانو ہی دو یہ میں ٹویشن پڑھا رہا ہوں بچوں کو جی جان 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 میں آپ کو لے جاؤں گا آپ کو شوز ہی چاہیے میں آپ کو شوز تین شوز ڈلوا دوں گا آپ کو شوز ڈلوا دوں گا آپ کو شوز ڈلوا دوں گا آپ کو شوز ڈلوا دوں گا آپ آپ میری 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 بات تو سونو یار سوری سوری نا یار سوری وہ مجھے خود کال کر رہی تھی سوری ام سو سوری جانو اللہ حافظ بہت مشکل انکو جتھی کی نوک پہ اب تو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی گر فرنس کو جتھی کی نوک پہ رکھتے ہو جتھی کی نوک پہ بہت وہ تو آپ کے سر پہ سوار ہے مجھے انتا ہے یہ جتریک ہے اللہ حافظ یار یار بہتہ یار بہتہ میں آپ کو میں آپ کو فری ٹویشن دوں گا بہی کچھ پیسہ دے جاؤ بہی 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 بہی